اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکیور اریجنل کے معذر ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر پانچ سو تین تالیس ملاحظہ فرمائے سولی کا تو پتہ نہیں لیکن حوالات میں بھی نیند آج آتی ہے اسے دیکھ لی آج تمہیں کس نے اٹھایا ان محترم خاتون نے کالیم نے ناظر کی طرف اشارہ کیا یہ واقعی جن کی بچی ہے اسے نیند نہیں آئی نیند کیسے آسکتی تھی خوف پریشانی سے برا حال تھا تم دونوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ سب ڈراما کیا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا تمہیں معلوم تھا ورنہ تم ایسی بے فکری سے ناس ہوتے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بدصورت جھوٹ مجھ سے منصوب کر دو صرف سکندر کو علم تھا اس بات کا کالیم نے برہمی سے کہا میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے میں نے خود یعاصف جا کی بات سن کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کا مشورہ مان لینا چاہیے حالانکہ اس میں بہت بڑا رسک تھا مجھے مشورہ کر لینا چاہیے تھا اور یہ احساس مجھے بعد میں ہوا کیا واقعی اس نے تم سے ریوالور چھین لیا تھا ناظر نے کہا میں نے انسکر کہا کیا تمہیں شک ہے ہاں مجھے شک ہے اس میں تمہارا شک بجا ہے یہ موقع اسے خود میں نے فراہم کیا تھا پوری طرح مطمئن ہو جانے کے بعد جب تم مطمئن تھے تو پھر رسک کیا تھا رسک تو ہمیشہ رہتا ہے معلوم نہیں کون جھوٹ ہے اور کون فریب ہے اداکاری سے اور جال سادی سے دوستی کی نکاب اوڑ کر آ جائے دشمن جنگ میں خر چال چل سکتا ہے میں نے کہا میں جب حوالات میں اکیلی بیٹھی تھی تو بہت مایوس تھی یہ سب ختم ہو گیا ایم آر ایس کی آخری تین شکاری بھی شکار ہوئے یہ تو ایک مایوس ذہن کا تجزیہ تھا غارب نے کہا پرناکی کہ یہ ہے کہ دشمن کا شکار شہلہ کے سوا کوئی نہیں ہوا وہ بھی اکیلی عورت تھی جس کو انہوں نے دھوکے سے پکڑ دیا ورنہ بفضل خدا ہے ایم آر ایس زندہ اور فال ہے گل اور رابعہ دشمن کی قید میں نہیں ہے میں نے کہا ہاں وقتی طور پر ہم منتشیر ہو گئے ہیں محسین بھی قید میں نہیں ہے ایک حضرت کے نتیجے میں ہم سے جدا ہو گیا تھا لیکن وہ اسی شدت سے ہماری جستجو کر رہا ہے جتنی اسے کرنی چاہیے اور ہم بھی کر رہے ہیں نازو نے کہا ہم نے اسے تلاش کرنے کی بلکل کوشش نہیں کی میں نے کہا بی بی میں نے یہ آنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب مجھے معلوم ہوا کیا صف جا نے اس کی مدد کی تھی اور وہی پھر اس سے ملوانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اس نے یقین دلایا ہے کہ وہ رابعہ اور گل کو بھی تلاش کرے گا نازو نے کہا تمہاری اس سے بات ہوئی تھی ہاں پہلے تو تین گھنٹے تک کسی نے خبر ہی نہیں لی تھی میں زندگی میں پہلے کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی تھی اور نہ اتنی خوفزدہ وہ لوگ بڑی گندی گاریاں بک رہے تھے کیا صف جا کہیں چلا گیا تھا وہ کچھ دیر کے لیے گیا تھا اور وعدِ الفاظ میں حکم دے گیا تھا کہ کوئی خمارے ساتھ کسی قسم کی ضیعتی نہ کرے لیکن اس کے جاتے ہی سب پر شیطان سوار ہو گیا وہ تو اچھا ہوا کہ حوالات کے کفل کی چابی ان کے پاس نہیں تھی ورنہ وہ اندر آ کے دست درازی کیسی باتیں کرتے ہو ہم کیا مر گئے تھے کالیم نے کہا تم دونوں مرے پڑے تھے نازو نے خفگی سے کہا مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا تھا تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں بعد میں کیا ہوا انہوں نے سامنے آ کے مجھ سے کیا کہا کچھ وہ کیسی کیسی لغوف پہش باتیں کرتے رہے انتہائی بے شرم ہو گئے تھے وہ سب نازو کچھرہ لال پڑ گیا تھا اس کی زبان وہ سب کچھ تفصیل سے نہیں بتا سکتی تھی جو اس نے دیکھا تھا اور برداشت کیا تھا وہ ایک دم رونے لگی غالب تڑپ کر اٹھا میری موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے نازو کے سر کو سینے سے لگا لیا اور اس کی آنگوں سے بہنے والے آنسووں کو سمیٹھنے لگا بھاگل حب رو رہی ہو اس وقت سب اکیلے برداشت کر لیا مجھے بھی نہیں بتایا تمہارے حسلے پر مجھے رشت کاتا ہے لیکن وہ بند ٹوٹ گیا تھا جو نازو نے اپنے آنسووں کے سیلاب کو روکنے کے لیے باندھ رکھا تھا وہ بہت بہادر اور نیڈر تھی بے خوف وصلہ من تھی لیکن اندر سے تو وہ بھی عورت تھی نازو کمزور اور بے بس شیش جیسا دل رکھنے والی جذبات کی الگیسی آنچ سے پگل جائے اور عشق بن کے بے نکلے اس کی فطرت اور مزاج کے تضادات کا یہ بھی ایک انداز تھا وہ مشتہل ہوتی تھی تو غالب کو اٹھا کے پٹک دیتی تھی اور خوفزدہ تھی تو اسی کے بازوں کی پناہ میں رو رہی تھی چند منٹ میں یہ آنسووں کا دریا اتر گیا اب وہ محبوب نظریں چکائے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر جذبات کی معصومیت کا گلاب بھی اجالا تھا سچ بتاؤ میں نے کہا کیا واقعی اس وقت تمہیں رونا نہیں آیا تھا وہ عشق سے مشکر آئی جب وہ کمینے مجھے تنگ کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کے کیا موں لگنا میں اپنے کان تو بند نہیں کر سکتی آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی تھی اور اس وقت تھوڑا سا روئی تھی سیادہ نہیں ہاں کچھ آنسو بچانے ہوں گے اس وقت کے لیے جب کوئی چپ کرانے والا بھی ہو میں نے کہا گالیب نے کہا یہ فائدہ ہوا سونے کا فکتے پھونکتے رہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا مجھے بڑی شدت سے احساس ہوا کہ آدمی قید میں کتنا مجبور ہوتا ہے ناظو نے کہا اسی بے بسی کا نام قید ہے جب آدمی اپنی مرد سے کچھ نہ کر سکے میرا دل چاہتا تھا کہ باہر نکل کر ان سب کے جبڑے توڑ دوں اور ان کے سارے کسبل نکال دوں لیکن سلاخیں اور کفل درمیان میں خائل تھے جب آصف جا واپس آیا تو میری چاند اس ساتھ آپ سے چھوٹی کیا وہ خوالات میں آیا تھا ہاں اس نے رات ہونے سے پہلے ہی باقی سب کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ ان خانہ بدوشوں کا پتہ چلا ہو صبح ہونے سے پہلے دو پارٹیاں بنا دی تھی دونوں کو الگ الگ بیج دیا وہ بہت پریشان ہوئے تھے لیکن حکم ٹال نہیں سکتے تھے تھانے میں ایک رہ گیا تھا جس کی ڈیوٹی تھی غارب نے کہا اس کے سامنے تھانے دار صاحب آمالات میں آگے تھے تاہدو انسی نہیں بھئی جو ایک بچہ تھا وہ بھی سب کی طرح بہت تھکا ہوا تھا اور تھانے دار صاحب نے اسے گولی دے دی گولی؟ ہاں نین کی گولی چھائے میں گول کر پلا دی وہ لمبا لیٹ کیا تو وہ صرف جاہ سات بجے کے بعد اندر آیا تھا اس وقت دوالات میں ایک گپ پندیرہ تھا میں بہت ڈری کی سپائی تو کسی حد تک بے اختیار تھے اور اندر نہیں آسکے تھے یہ نہ جانے کیا کرے گا وہ لالٹین لے کر آیا تھا میں نے کہا کہ تھانے دار صاحب میرے قریب ماتانہ تہہس نہہس کر دوں گی وہ ہنس نے لگا اور بولا نہیں مجھے تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن میں کیا کروں اس سب کو رخصت کر کے آیا ہوں میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دیکھنے پائے اس لئے آپ کو اتنی دیر تک یاد تکلیف اٹھانی پڑی مجھے پہلے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا لیکن پھر اس نے وضاحت کر دی اور کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ تو انہوں نے مجھے جگا دیا کہ دیکھو جی مجھ سے ایک کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو کالیم نے کہا مجھے کیوں نہیں جگایا میں نے ان سے ہوئے کہا عاصف جان نے کہا کہ پہلے تم لوگ نہا دولو یہ اتنی دیر اور سو لیں کالیم نے کہا یہ لال جوڑا کس کا ہے میں نے کہا اس کی بیوی کا وہ آج کل بے کے گئی ہوئی ہے مزہ آ جائے اگر وہ آج ہی لوٹ آئے اور تمہیں دیکھ لیں ان کپڑوں میں کالیم نے کہا یار یہ شہزادہ کب واپس آئے گا جب ہم سب بھوک سے دم توڑ چکے ہوں گے کیا گھر میں کوئی بندوباس نہیں ہو سکتا تھا میں نے تو کہا تھا کہ جو کچھ ہے میں پکا لیتی ہوں لیکن اس نے کہا کہ ابھی تمہاری حالت ایسی نہیں کہ آنڈی چولا کرو پرناہ میں کچن دکھا دیتا کسی تکلف کے بغیر ناظر نے کہا عاصف جان سوا نو بچے آیا تو اس کے پیچھے ایک داڑی والا اندر آ گیا اس نے چادر کو بکل کی انداز میں لپیٹ رکھا تھا وہ دیاتی وزے کے کرتے اور پاجامے میں تھا اور جوان آدمی تھا اس کی صحت قابل رشک تھی اس کے بعد لمبے کالے تھے اور تیل سے چمک رہے تھے اس نے اپنی آنکھوں میں بڑی فراخ دلی سے سرما ڈالا ہوا تھا اس کے پیچھے سفیل لٹھے کے برگے میں کوئی عورت تھی مولوی نے بڑی کیرات کے ساتھ اسلام علیکم کہہ کے چادر اتاری اور اندر سے برامت ہونے والا ٹیفن کیریئر زمین پر رکھ کر مجھ سے بگل کی رو گیا میرے بعد اس نے غالب کو گلے لگایا بے حد اپنائیت اور جوش و خروش کے ساتھ اس نے ہم دونوں سے مصافہ بھی کیا یہ انائت اللہ ہے میرا بہن ہوئی عاصف جانے کا اور یہ میری بڑی بہن ہے زینب زینب نے اتنی دیر میں اپنا برگہ اتار کر رکھ دیا تھا وہ بھی گوری چٹی سہت مند عورت تھی جو موٹاپے کی طرف مائل تھی میں نے اس کی عمر کا اندازہ چالیس پینتالیس کے درمیان کیا وہ بھی برگے کے اندر برطن چھپا کے لائی تھی پیتل کی ایک بالٹی میں دودھ تھا اور کانسی کی چمکتی ہوئی گڑوی میں سفید اجدہ مکھن نظر آ رہا تھا اس نے بڑی محبت کے ساتھ نازوں کو سینے سے لگا کہ کئی بار چوما خیر ہوئے پتر مجھے تواصف نے بتایا کہ اپنے پاکستان سے مہمان آئے ہیں اور خیر سے سب لاہور کے رہنے والے ہیں جب اس نے لاہور کو لاہور کہا تو مجھے کوئی شبہ نہ رہا کہ وہ خود بھی لاہور کی رہنے والی ہوگی یا گردو نوا کی شک مجھے آصف کے لہجے پر بھی ہوا تھا مگر اس کی اردو میں پنجاب کا سر بہت کم رہ گیا تھا نازوں نے چیرے پر سے تھوک ساف کرتے ہوئے کہا آپ بھی لاہور کی ہیں جی سینم نے ایک سر دا بھری نہیں پتر لاہور کے رہنے والے ہوتے تو ادھر کیوں کھجل خوار ہوتے اپنا گھر تو امرت سر میں تھا جب پاکستان بنا تو سوچا لاہور چلے جائیں گے اپنے بہت لوگ تھے ادھر بھی لیکن سکھوں نے ماں باپ کو شہید کر دیا ہم دو بہن بھائی بچ گئے آصف تو بلکل اتنا تھا اس نے دونوں آتوں کے درمیانی فاصلے سے آصف کو تقریباً ایک لوٹے کے برابر ثابت کیا آپ بھی چھوٹی ہوں گی نازو نے کہا ہاں مجھے اتنی سمجھ تو نہیں تھی پتر کہ خود دانسیف کے ساتھ لور چلی جاتی ایک بندہ تھا رب اس کا بھلا کرے اس نے ہمیں بوری میں ڈال کے ریڈی پر رکھا اور ادھر سے نکال لایا اچھے برے بندے سب جگہ ہوتے ہیں وہ کون سا رشتہ دار تھا ہمارا بس ماں اس سے سبزی ترکاری لیتی تھی اس نے ایک جانے والے کے گھر پہنچا دیا وہاں سے بس تقدیر ہمیں آگے ہی آگے لے گئی خیر چھوڑو یہ تو بڑی لمبی کہانی ہو گئی تم کھانا کھالو بیٹھ کے سب عزی فنز نے لگا شکر ہے تجھے خیال تو آیا کہ یہ سب بھوکے ہیں کھائے تو کیا میں خیریت بھی نہ پوچھتی ان کی وہ جیب کر مسکراتے ہوئے بھولی اور بڑی مخبت سے سامنے پلیٹوں میں کھانا ڈال کر رکھنے لگی زینب کی موجودگی میں ہم سب زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرنے سے کاثر تھے میں نے خاصی کوشش سے کھانے کو ہلک سے اتارنے کی رفتار پر کابو پایا فرنا میرے پیٹ کا خلا تو مطالبہ کرتا تھا کہ میں سب کچھ چھیک ساتھ ہلک کے راستے میدے میں ڈال دوں اب زینب نے گفتگو کا دوسرا راؤنڈ شروع کیا جس کا مقصد خم سے تفصیلی تعروف حاصل کرنا تھا سب سے پہلے اس نے عام عورتوں کی طرح رشتوں کی انکوائری کی عاصف نے اپنے بینوئی کو ہمارے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا ماہ سیوائے اس کے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں مگر یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہم مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس دیلی لگنو اور آگرہ جانے کا ویزہ تھا قانونن ہم بمبئی آنے کے مجاز نہیں تھے خیر سے تیرا گھر والا کون ہے سینب نے سادگی سے پوچھا شایدی سوال پر لوکمہ نازو کے خلق میں اٹھا گیا ہوگا اس نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کے غالب کی طرف دیکھا اچھا اچھا زینب نے جواب کو سمجھتے ہوئے ساری لایا غالب بڑی ڈٹھائی سے مشکرا رہا تھا اور نازو کی بے بسی پر بہت خوش نظر آتا تھا کوئی دی پتر ہے زینب نے کہا جی جی نہیں نازو نے لال ہو کر جواب دیا اور غالب کی طرف دیکھنے سے گھریز کیا اچھا کب ہوئی ہے شادی زینب نے کہا جی ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا نازو نے کہا کتنا عرصہ ہوا ہے زینب اپنے زنانہ عصاب کتاب کے لیے شادی کے بعد گزرنے والے مہینوں اور دنوں کی صحیح تعداد جاننا چاہتی تھی نازو بری طرح پھنس گئی تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ غالب کی انتی پر وہ اندر ہی اندر کسی آدھش فشاں کی طرح کھول رہی ہوگی اس نے دوالہ نکل کر کہا جی چھے سات مہینے آٹھ مہینے اور زینب مو پر خات رکھ کر بولی چھے سات یا آٹھ ابھی کون سے برس گزر چکے ہیں کہ یاد نہیں کالیب نے بڑی تیزی سے کہا جی میں بتاتا ہوں یہ تو ہے بے وکوف حساب کتاب میں بھی اتنی ہی کمزور ہے جتنی خود آج ہوئے ہیں پورے سات مہینے سات دن سات گھنٹے سات منٹ اور سات سیکنڈ بھی بتا دو نازو نے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھور کر کہا نا پتر غصہ نہیں کرتے یہی تو دن ہوتے ہیں انسی مزاک کے اور ویسے بھی شہر کا مقام بڑا ہے تیرا مزاجی خدا ہے اس نے مجازی کو مزاجی بناتے ہوئے نازو کو بزرگانہ تلقین کی یہ بات کہاں سے سمجھتی ہیں جی آج کل کی لڑکیاں ان کو تو بس فیشن کرنا آتا ہے اور باتیں کرنا کالیب نے کہا زینب نے انسیتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا یہ کون ہے پتر یہ بائی ہے میرا کالیب نے کہا شادی ہو گئی ہے ان کے بولنے سے پہلے میں نے نفی میں ساری لا دیا نہیں جی نازو نے فوراں کہا بات تو پکی ہو گئی ہے ہو جائے گی اب شادی بھی بہت جلد اللہ کرے گا خیر سے زینب نے کہا ماں پیوں ہیں نازو نے نفی میں ساری لایا سب اللہ کو پیارے ہو گئے سب کے سب تمہارے بھی زینب نے افسوس سے کہا میں نے اقرار میں ساری لایا انہائد دو زانو خاموش بیٹھا جومتا رہا کبھی کبھی وہ آنکھیں بند کر کے لمبی سانس کھینچتا تھا اور مو اٹھا کے کہتا تھا فضل فضل یارب فضل گفتگو کے دوران اس کی آواز پر خم سب چونک پڑھتے تھے لیکن اسے قطعی احساس نہیں ہوتا تھا اس کے استغراق کی کیفیت بڑی عجیب تھی لیکن میں نے اس کے بارے میں کوئی سوال کرنے سے گریز کیا جب زینب ہمارے لیے چائے بنانے گئی تو آصف جاں نے کہا زینب کا گھر والا بہت پہنچا ہوا پیر ہے میں پہنچکا رہ گیا پیر؟ ہاں پیر انعیت کے عقیدت مند بہت ہیں ہندو بھی اور مسلمان بھی آصف جانے کا اب غالب و نازو بھی انعیت کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ عام آدمی نہیں قدرت کا کوئی عجوبہ ہے اس نے آصف جا کی بات سنی تھی یا نہیں اس کا پتہ انعیت اللہ کی صورت سے نہیں چلتا تھا ہم کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ زینب ہمارے لیے خالص دودھ والی صحت بخش چاہے لے آئی خیر سے کب واپس جاؤ گے کل صبح ہوتے ہی میں نے کہا کھائی اتنی جل دی؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ بڑے ملال سے ہاتھ مل کر بولی میں نے کہا اتنی محبت کے بعد کرنے کو کیا رہ جاتا ہے دو چار دن ٹھہر جاتے نہ اس نے بڑی خسرت سے کہا میں نے شرمیندہ ہو کر کہا وقت نہیں ہے ایک بات تو میں نے پوچھی ہی نہیں تم معصف کو کیسے جانتے ہو زینب نے کہا وہ ہم کسی اور سے ملنے آئے تھے لیکن اس کی بجائے آصف سے ملاقات ہو گئی میں نے وضاحت کی رات ہو گئی تھی اس لیے روک گئے زینب نے اپنا برگا سنبھالتے ہوئے کہا اچھا پھر آنا اور اپنی گھر والی کو بھی لانا میں نے کہا ضرور لاؤں گا اور رات کو سونے سے پہلے دودھ گرم کر کے پی لینا ضرور اس کی بیلوس محبت کے مظاہرے نے مجھے اداس کر دیا ایسے سادہ دل لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو کسی شک کے بغیر ہر جھوٹ کو تسلیم کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سچ بولتے ہیں ہم نے اسے سب کچھ غلط بتایا تھا اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ ہم کون ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں تو شاید اسے یقین ہی نہ آتا وہ چودری دلاور اور تریونی یا ملوترہ جیسے لوگوں کی دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کی اپنی دنیا بلکل مختلف اور محدود تھی اگر ہم اسے اول تاخیر اپنی زندگی کے حقائق سمجھانے کی کوشش کرتے تو کبھی نہ سمجھا پاتے وہ سمجھتی کہ یہ سب جھوٹ ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ نازو جیسی سیدھی سادھی نظر آنے والی لڑکی ایک سات چار مردوں سے پیڑ جائے تو انہیں مار مار کے لٹا سکتی گئے اور ہاتھ مار کے ان کی سانڈ جیسی گردنیں توڑ سکتی گئے اور ہم سب جو اتنے معصوم لگتے ہیں گزیشتہ راتی قتل و خون ریزی کا ایک ایسا مار کا سر کر چکے ہیں جس میں مشین گن سے دستی بم تک پہ خود کچھ استعمال ہوا تھا پھیلی نہ اتنے کوئی وظیفہ پڑھ کر ہم پر پونکا اور کہا اللہ اپنا فضل کرے گا کفار سے محفوظ رکھے گا اتنی دیر میں یہ واحد جملہ تھا جو اس نے بولا تھا ہمارے لیے یہ بھی غیر ضروری تھا کیونکہ ہمارا راست خاکیدہ یہی تھا لیکن اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا بطور خاص کفار کے خلاف تافز کی دعا سے یہ ظاہر ہوتا تھا جیسے خطرہ صرف انہی سے لاحق ہے حالانکہ ہم جس جنگ میں شریک تھے وہ کوئی مار کا کفر و اسلام نہیں تھا ہماری جنگ تو غداروں سے تھی جن میں چودری دلاور پیڑور اور خاجی عبداللہ کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے خام وطن شامل تھے اور ان کا ساتھ دینے والے تریونی یا ملوترہ جیسے لوگ ہمارے دشمن اس لیے نہیں ہوئے تھے یا مسلمان تھے یہ مذہب کی نہیں مفادات کی جنگ تھی ہمارے دشمنوں کے لیے مالی مفادات کی اہمیت ایمان سے جذبات، حب الوطنی سے شرافت اور انسانیت کے حصولوں سے بہت زیادہ تھی چنانچہ وہ یہ کہ ہو گئے تھے انہیں متحد کرنے والی قوت صرف دولت تھی جبکہ ہمارے مقاصد کی سمجھ اس کے برعکس تھی پیڑی نہ اتنے بکل مارنے سے پہلے پھر مجھے اور غالب کو گلے لگایا رات کے سوہ دس بجے وہ رقصت ہوئے تو مجھے پھر آصف جاہ سے بات کرنے کا موقع ملا آخر تم نے انہیں کیوں تکلیف دی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کو تمہارے بارے میں کیوں بتایا آصف نے میری بات کاٹ دی چلو ایسے ہی سمجھ لو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ تم نے انہیں کوئی بات سچ بتائی نہ میں نے آصف نے کہا دیکھو نا ہمیں خواہ مخواہ جھوٹ تو بولنا پڑا کالی میں کہا ہم سچ کیسے بول سکتے تھے نازو نے کہا میں نے تنزیہ لہجے میں کہا خیر پیر صاحب کو پتا چل کیا ہوگا ہمارے جھوٹ کا آصف کا رنگ کچھ دیر متغیر ہوا تم ان کا مزاک اڑا رہے ہو اس لیے کہ تم پیروں پر اعتقاد نہیں رکھتے خان اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اور وہ ہماری بھی سنتا ہے کالیب نے کہا اپنا اپنا عقیدہ ہے میں گناہگار ہوں اور میں ڈرا ہوا تھا میں نے پیر انائت سے تمہارے لیے اللہ کا فضل مانگا تھا مجھے اس کی دعا کی ضرورت تھی تم نہیں جانتے پیر انائت کی دعا کی اثر کو میں جانتا ہوں اپنی اور تمہاری افادت کے لیے مجھے اس کی مدد حاصل ہو گئی اب میں کچھ مطمئن ہوں آصف جان نے کہا پھر تم نے اسے کیوں جھوٹ بولا کالیب نے کہا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تم نے جھوٹ سنا اور اس کی تردید نہیں کی اور اس کے بعد پیر صاحب کی دعا پر بروسہ کرتے ہو اس کی مدد پر انعصار کر کے مطمئن ہو بات تو تب تھی کہ تم اسے سب سچ بتا دیتے اور پھر دیکھتے کہ وہ کیا کرتا ہے خیر اب چھوڑو اس بات کو میں نے کہا لیکن آصف جان نے کہا جیسے تم اپنے متعلق سچ نہیں بول سکتے ایسے ہی میں ہمیں مجبور ہو گیا تھا کہ تمہارے جھوٹ کی پردہ پوشی کروں تمہیں کس کا ڈر تھا وہ تمہاری بہن تھی ڈر تو ہمیشہ رہے گا تمہارے جانے کے بعد بھی میں ڈرتا رہوں گا کہ کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے مجھ پر یہ الزام نہ آ جائے کہ میں نے مسلمان تہشت کردوں کی مدد کی مگر تم بھی اس الزام سے کیسے بچو گے تم جانتے ہو کہ تمہارے دشمن کون ہوں گے میں نے کہا وہ بہت باسر اور طاقتور لوگ ہیں یہی فرد جرم آئید کریں گے وہ تم پر ہاں شاید ایسا ہی ہوگا تم ڈرتے تھے تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی ہماری مدد کرنے کی غالب نے کہا یہ بھی تو ناممکن تھا کہ میں کچھ نہ کرتا وہ ایک گہری سانس لے کر بولا مجھے حکم ہوا تھا حکم ہوا تھا کس طرف سے نازوں نے کہا پیر صاحب کا حکم تھا وہ سر جگا کے بولا پیر اینایت نے کہا تھا کہ تین مسافر آئیں گے ان کے ساتھ ایک عورت ہوگی وہ راستہ بھول گئے ہیں جنگل میں ان کو راستہ دکھانا یہ اللہ کی طرف سے تیری آدمائش ہوگی پھر وہ اپنا فضل کرے گا میں دم بہدوس پولیس سب انسپیکٹر کو دیکھتا رہا جس کے نزدیک اپنے بینوئی اور پیر کے فرمان کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے فرض اس کو قربان کرنے پر تیار ہو گیا تھا اور اس نے اپنی نوکری کو ہی نہیں زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا ہچانک پیر اینایت میرے لیے بھی ایک پوری اسرار شخص بن گیا آخر اس نے یہ بات کیسے کہا دی تھی اسے کیسے معلوم ہو گیا تھا ہمارے بارے میں کیا یہ محض اتفاق تھا اس نے ایک عام چی بات کی تھی آصف جا کچھ جنگل میں گھومتے پھرتے کہیں بھی چار مسافر مل سکتے تھے مگر اس نے تین مردوں کا ذکر کیا تھا اور ایک عورت کا مرد میں غالب اور موسین تھے عورت نازو تھی موسین اسے پہلے ملا تھا خم بات میں لیکن اس نے پیر صاحب کی بات کو ذہن میں رکھا تھا اور وہ ہمارے درمیان رابطے کا ذریعہ بن گیا تھا ہم تو دو مرد ہیں ایک عورت غالب نے کہا تیسرا کل ملا تھا آصف جا نے میرے خیالات کی توسیق کر دی اور اس نے مجھے تمہارے متعلق بتایا تھا کیا بتایا تھا یہی کہ وہ تم سے بچھڑ گیا ہے اور اسے تمہاری تلاش ہے اسے یقین تھا کہ تم لوگ اسی علاقے میں ہو آصف جا نے کہا اگر اس نے ہمارے متعلق بتایا ہوگا تو دو مردوں اور تین عورتوں کا ذکر کیا ہوگا نازو نے کہا ہاں دو مرد اور تین عورتیں پھر تمہارے پیر صاحب کی بات تو غلط ہوگی نا کہ تین مرد ہوں گے اور ایک عورت نازو نے فاتیانہ لیچ میں کہا غلط کیسی ہوگئی آصف جا بولا مجھے تو تین مرد ملے اور ان کے ساتھ تم ایک عورت ہو انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا نازو لا جواب ہوگی میں نے اسی اشارے سے بحث نہ کرنے کو کہا پیر عنایت پر آصف جا کے اعتقاد کو دلائل سے اور منتقی رد و قد سے بدلہ نہیں جا سکتا تھا یہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا کہ رابعہ اور گل کے جدہ ہو جانے کے بعد پیر عنایت کی بات درست ثابت ہو چکی تھی میں نے کہا موسین تمہیں کہا ملا تھا اور کیسے ملا تھا اس نے کہا میں اس علاقے میں گشت پر تھا مجھے معلوم ہوا تھا کہ کچھ دور پستی میں ڈاکو نے بڑی تباہی مچائی ہے مجھے ان کی تصویر والا اخبار بھیج دیا گیا تھا اور انہیں خر جگہ تلاش کرنے کا حکم بھی ملا تھا اس علاقے کی ساری پولیس کو الیٹ کر دیا گیا تھا کہ یہ ڈاکو جاں ملیں انہیں زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے رات کے وقت میں نے شہر کی طرف سے آنے والی ایک گاڑی کو روکا شہر کی طرف سے آنے والی یا شہر کی طرف جانے والی وہ شہر کی طرف سے آئی تھی آصف جانے کا میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے رفتار بڑھا دی میں نے فائر کیے اور گاڑی کا ایک ڈائر پھار دیا گاڑی جب رکی تو اس میں سے تین آدمی نکلے ان میں ایک تمہارا دوست موسین تھا اور باقی دو کون تھے نازوں نے اٹھتے اٹھتے چون کر کہا وہ موسین کو واپس لائے تھے تاکہ وہ تمہاری گرفتاری میں مدد دے آصف جانے کا ہماری گرفتاری میں موسین کیسے مدد کر سکتا تھا انہوں نے موسین کو بے وقوف بنا کے دوکہ دینے کی کوشش کی تھی ان کو یہ تو معلوم تھا کہ موسین کو پولیس نے پکڑ لیا ہے چنانچہ وہ اس کو چھڑانے گئے کیا وہ دشمنوں کی آدمی تھے نازوں نے سوال کیا نہیں غالب نے اسے گھور کر دیکھا وہ بودھ تھے اور بیرے سوسر کے دوست تھے نازوں نے خفت اور برہمی کے ساتھ غالب کو دیکھا فضول مت بھولا کرو تم نے ایک فضول سوال کیا تھا غالب نے کہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا تمہیں نیند آ رہی ہے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے نازوں نے بزی دھو کر کہا میرا بھی یہی خیال ہے کہ تمہیں سو جانا چاہیے میں نے کہا ہم دونوں کچھ نیند لے چکے ہیں نازوں نے کہا چلو تم آگے سناو میں نے کہا عاصف جہ نے سر علایا ان دونوں نے سائمن سے رابطہ قائم کیا اور دو لاکھ نگد میں موسین کا سوتا کر لیا موسین انہیں پہچانتا نہیں تھا انہوں نے موسین کو اپنے ساتھ لے جا کے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ بھی مسلمان ہے پھر انہوں نے تم سب کے بارے میں بتایا اور یہ ظاہر کیا کہ یہاں بھارت میں بھی تمہارے بہت حمای دی ہیں جو تم لوگوں کی مدد کریں گے انہوں نے موسین کے ساتھ نہائیت اچھا سلوک کیا تھا ان کو یقین تھا کہ اس طرح وہ موسین کے ساتھ تم سب تک رسائی خاصل کر لیں گے اگر وہ زبردستی کرتے اور تشدد کے ذریعے موسین سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر دے تو کبھی کامشاب نہ ہوتے شائع یہ بات وہ خود بھی جانتے تھے چنانچہ انہوں نے وقت سایا نہیں کیا اور اسے جھوٹ کے جال میں گرفتار کر لیا موسین نے انہیں بتا دیا کہ باقی سب لوگ اسی علاقے میں کہیں روپوش ہے کیا موسین کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ اسے سائمن سے دو لاکھ میں خرید کر لے گئے تھے نہیں نہ سودا موسین کے سامنے ہوا تھا نہ اس کے سامنے آدائی کی کی گئی تھی موسین تو صرف یہ جانتا تھا کہ اسے پولیس کی تیویل سے چھڑا کر اپنے ساتھ لے جانے والے دو افراد ہیں موسین انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا چنانچہ وہ پہلے تو یہی سمجھا تھا کہ اسے دلاور یا تریونی کے آدمی لے جا رہے ہیں بعد میں انہوں نے اپنے دوستان اور رویے سے موسین کے خدشات دور کر دئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب انسپیکٹر کریسچن تھا اس لیے کام بن گیا ہندو ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتا اپنا ہمدرد سمجھ کہ موسین نے انہیں تم سب کے بارے میں بتا دیا میں نے کہا کیا بتا دیا اسے تو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں عاصف جاہ نے کہا اتنا ہی بتا دیا ہوگا جتنا اسے معلوم تھا مثلا یہ کہ تم سب لوگ کہاں ملوگے میں نے نفی میں سر علایا اگر اسے یہ معلوم ہوتا تو وہ خود کیوں بھٹکتا پھرتا سیدھا ہمارے پاس نہ پہنچ جاتا آخر وہ انہیں اپنے ساتھ لیا تھا اس نے کچھ تو کہا ہوگا ان سے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے تھے میں نے سوچ کر کہا ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا اگر وہ موسین پر اعتبار نہ کرتے تو اس کے ساتھ واپس لوٹ کر نہ آتے خالی بنسنے لگا میرا خیال ہے کہ انہوں نے موسین کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن موسین انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب رہا کیا مطلب ناظر نے کہا مطلب یہ کہ انہوں نے موسین سے جھوٹ بھولا لیکن اس جھوٹ میں کہیں کوئی بات ایسی تھی کہ موسین نے جھوٹ کو تار لیا مگر وہ خاموش رہا اور یہ تاثر دیتا رہا کہ وہ بے وقوف بن گیا ہے اور ان پر پوری طرح اعتبار کرتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ موسین سے اس طرح دوسروں کا پتہ ٹھکانہ معلوم کیا جا سکتا ہے ایسی موسین بھی یہ سمجھتا ہوگا کہ جان بچانے کے لیے اور وہاں سے نکلنے کے لیے جھوٹ کا سارا لینا ضروری ہوگا موسین انہیں اپنا ہمدرد ہمایتی تسلیم کر لیا اور اعتماد کے ساتھ انہیں ہمارے بارے میں بتا دیا کہ کہاں ملیں گے یہ تو صاف ظاہر تھا کہ ہم اسی علاقے میں ہوں گے مگر خود اسے کہاں علم تھا ہمارے پروگرام کا تھام اس کے بغیر وہ دوست نظر آنے والے دشمنوں کو یہاں نہ لاباتا وہ صرف اس قید خانے سے نکلنا چاہتا تھا اور یہاں پہنچ جانے کے بعد وہ کیا کرتا پرار انہیں کی کوشش کے سیوا اور کیا کرتا یہاں پہنچنے کے بعد موسین کے لیے یہ چانس لینا یقیناً بہتر تھا اگر وہ ان سے تعاون نہ کرتا تو معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا اسے کہاں قید کر دیا جاتا شاید وہ اسی آگے کہیں بیج دیتے پھر اس کے لیے اور ہمارے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی اس نے اکلمندی کی کہ خود لوٹ کر اسی علاقے میں آ گیا جہاں اس کے اور ہمارے ملنے کے امکانات زیادہ تھے